ہوشیاریاں 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 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو آج جو میری مہمان شخصیت ہیں ٹیلنٹ کا ایک پاور ہاؤس ہے ٹی وی پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں ہر دل عزیز شخصیت ہیں بہترین ممکری کرتے ہیں اور اداکار بھی بہت شاندار ہیں کالیوں میں تشریف لاتے ہیں شفاعت علی تینکیو بری مچ فور کمنگ ٹو آج شو پلیشیر جی آپ نے خاص طور پر مجھے بلایا آپ کا شکریہ اور آپ کو بہت بہت عید مبارک خیر مبارک جی آپ سب کو ماشاءاللہ آغاز آپ کو عید مبارک یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جب انسان پہ اس عید پہ آپ کا بھی شوق پورا ہوگیا پہلی در مجاز میں بیٹھے نی عید کیسی گزری آپ کی سر عید تو ابھی گزر رہی ہے ابھی تو قربانیوں کے سلسلے جاری ہیں ابھی تو پھر پیٹ پوجا اور تناول اور دعوتیں اور وہ تو سارا سسٹم ابھی چلنا ہے عید پہ کیا کہتے ہیں شوق سے دوستوں کے ساتھ تکے بازی کا جو مزہ آتا ہے تکے بازی شفاعت کب سے آپ کو شوق ہوا یہ ممکری کرنے کا ایکٹنگ کرنے کا ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں مرزا چودری ان کو میں نے کہا گیا میں بھی یہ ممکریز کر سکتا ہوں یہ بھی شوق ہے انہوں نے مجھ سے کچھ وائس کلپس مانگے لے اور اس وقت میں شو چل رہا تھا اس میں میں نے تھوڑا ہلکا پھلکا سکرپٹ رائٹنگ اور پارٹیسپیشن اپنے وائس آورز کا کرنا چروع کیا اور وہاں سے یہ بڑھتے بڑھتے پھر ہم ایک اور چینل پہ گئے اور پھر ہوتے ہوتے سلسلہ آج تک جاری ایک دن گفتگو میں میں سن رہا تھا آپ نے بتایا کہ غالباً سو یا ڈیڑھ سو کے قریب تقریباً ایک سو بائس کیریکٹر ایک سو بائس کے قریب ایک سو بائس کے قریب بہت ضروری بات اپنے پاپا کی آواز بھی نکال لیتے بڑا لطیف ہے وہ نے پہے کرتا ہوں اببہ کے باس اللہ جنت نصیب کرے وہ اببو کے ساتھ جو انٹر قوم ہوتا تھا اس پہ وہ بات چیت کرتے تھے مجھے ایک دن شرارت سجھی میں نے اببو کے باس کی آواز میں کال کیا اور میں نے جیسی ہیلو کیا تو اببو نے آگے سے ایک میری عزت کے سابقے میں بہت بڑی بے لگا کے بے عزت کر کے مجھے کہا کہ باپ کو بنا رہے ہو یہ دوسری پیری پھڑے گئے پہلے تیمید ہیواز کٹ کے اب بکلوں پیسے مگوا لگنے سن اچھا کبھی کوئی فینڈ ہوا کبھی دھرے کبھی سوچا کہ آئندہ نہیں کروں گا اس کی ممکری سوچ رہا ہوں بہت سارے لوگوں پہ اچھا مجھے لگتا ہے یہ ہم جس وقت میں یہ کام شروع ہوا تھا وہ مشرف ساپ کا دور تھا تو زیادہ moderation اور وہ سب کو اپنا image positive رکھنے میں اور enlightened رکھنے میں زیادہ ان کے number بھی بنتے تھے اور ہمیں بھی margin ملتا تھا تو this shows کہ that person is important لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بالکل agreed آپ کو کسی بندے کی ممک کرنے کے لیے پہلے اس کا fan ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ پہلے اس کو observe کریں گے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں پھر آپ اس کا اتار چڑھاؤ اس کا character اس کی vocabulary اور اس کی psychology ہر بندے میں کوئی ایک نا چیز ایسی ضرور ہوتی ہے جو nonsense ہوتی ہے لیکن وہ اس کو logically defend کرتا ہے وہ ہی ہماری comedy کا margin ہوتا ہے سر ویسے آگا صاحب نے بہت سونے کپڑے پائے بہت شکریہ لگ دے چیتا دے والچاڑوے اچھا کلر دے نال ٹیمپو بھی چینجے لگ دے چیتا دے والچاڑوے تانیشار کے بندے نے کچھ ایسی نہیں ملتا کیوں؟ یہ ہو جا بندہ نے کوٹھ دیندہ پڑھ کے وہاں سلیم انہوں جبھی پاک کے بندے نے کوٹھے آیا تھا سا یہ باہر ہے جو میں کیچپ نہیں باہر آنا صدقے کرمان جائیے پھر ہو ہی کیا؟ جو میں کیچپ نہیں باہر آگا صاحب نسے بڑے ہوس لے دی گالے ایڈنا بڑا مو چوکے کسنا پھر لیندے تسی ایڈنا بچا ہی نو کوٹھا ہی ایک دام بچا گیا ہے وہ ہو گیا میں کہا کدھر چلا گیا ہے وہ کہتا یہ تو پیر سلے پو ہے کانچ بڑھ گیا ہے آگا دی بڑا آتا ہی کڑیا نے کہا آو لڑے دا مو بیک کیا ہے آدیا نے کہا پہنا تو ادھروں بیک اسی ادھروں بیک نہیں ہے انہیں اپنیا سے لیا ہے میں کہہ رکشا کر آو ہنو ادھروں بیک ہی جا کے جنہ نے سامنے مو بیک ہے نا اے کہ تجھے نا گلہ کا رہی ہاں سی پہنا ٹینڈ تے ناک لگا ہی اکھا ہی ہوتی تا ایک انہوں پچھا ہے نہیں لڑا کتنا تھا دنے کی ٹھاک آجتے پا ڈام ہوتا پا ایک سیلی دوسری انہوں کہن دی نہیں تو لڑا پچھوں میں دیکھا کہن دی نہیں پہنامہ تھاک گئی پچھا تو اونداز دے اچھا تو یہ سارے میرے بیاج مجود سی تمام تر میرے سالے ہو آگا سامنٹے یہ کہہ رہا سی تمہیں کون کہہ رہا تھا اے کہہ رہے ہیں سی آپ کو کون کہہ رہا تھا یہ جی آپ کو بھی سوال صحیح میرا بزدار صاحب سے سوال ہے کہ تُو سفادہ کیتا ہی پہ جنوبی پنجاب کو صبح بنے سو یہ کو بنے دے ہوئے یا کوئی نہ دیکھیں اب یہ جو سیکٹریٹ ہے تو وہ تو بنا دیا ہے انشاءاللہ بھی ٹھوڑا ٹرین نہیں ہے آگے ٹرین ہو جاؤں گے تو انشاءاللہ صبح بھی بان جائے گا اس کے لئے فکر نہیں کریں تلور کے شکریر کریں آپ کو بزدار صاحب نے ذرا پھیرما کر دے ہو سارے انہوں ہوا آوے آبد شیر علی صاحب بڑے گیپ ہوئے میں تھا انہوں بڑا مس کر دے ہیں کتے گئے ہوں اسی میں اس وقت لندن میں ہوں قوباری محصوفیات ہیں میاں صاحب کی دیکھ باہر ہیں پہنچ سارے چیلنجز ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ آبد سے علی واپس آئے گا اور نون لیگ واپس ایک کلنس ٹوپ کرے گی بہتہ میاں مرزا صاحب آپ کے کیا سوال ہے؟ اوہ ہزار پانچسو دوڑا ہر گیسٹ کو لانگا ہے نہیں ہمارا پتہ کراچی وائے نے سڑے پائی نے آرٹس نے جا جا ان سے نہیں مانگے گا نہیں پانچسو دن کرو نہیں نہیں انہوں نے پتہ نہیں کرایا ساڑے کو لائے کے جانا ہے بہت اچھے توقتا تھا تودے اید کی مقام نہیں دیتا میرا سوال ہے جویدنی ایداد صاحب سے کہ آپ نے آخری چھکا مارا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں ای یا کیا بات کرتا یا میرا پیار جو چھکے ہی بات کری ہے نا کہ میرا دل باپ باپ دیا گارن گارن کر دیا پہلے چون بیٹھا ہے تو اس طرح چھوڑا ہوگی چون بیٹھا ہے حرون چھکا تو نے مارا ہے میں نے مارا ہے چھے آپ نے مارا ہے جی تو پھر میں وہاں پہ ہونا چاہیوں نا جی دانش صاحب آپ کا کوئی سوال تھا ملانا صاحب دوبارہ میدان میں کب آ رہے ہیں یہ خواب تو منکشف تو ہی کر گیا اگر منکشف کر گیا تو آپ کے بعد چھکے سوزیا کو بلاول کو بتا دیں گے جی درغون ڈاکٹر شاہد مسود صاحب ہاں بلو کیا آپ کے کوئی اگلی پریڈکشن صحیح ہوگی؟ بہت آپ نے اندوناک سوال پوچھتیا ہے یہ بتانا ہی شکتا تفسرے تجزیہ تفسرے کرتے کرتے یہ بانکہ سجیلہ جوان دیدیں نکال نکال گئے جب لوگوں کو دیکھتا ہے تو لوگوں کا سانس اوپر گاہ اوپر اوناف گر جاتی ہے مستر بلاول اگر آپ پرائم نیسٹر پاکستان ہوتے تو کیا تبدیلی لاتے ہیں؟ آپ کا مو ہے آپ نے سولن کے کلر کے کپڑے پہنے ہیں اس نے بھن کے کپڑے پہنے ہیں آپ نے انٹرڈیوز نیو کلر کے کپڑے پہنے ہیں یہ بازی رنگ کی بازی ہے یہ بازی ہم ہی جیتیں گے چلا بھئی کپڑے چینج کرو میرا سوال شارو خان سے آپ نے ہماری مہرہ خان کے ساتھ فلم میں کام کیا آپ کو کیسا لگا؟ امیجان کہتی تھی کوئی دھندہ چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھر نہیں ہوتا پاناما کی ہواوں میں دھندہ ہے صاحب کیس تو پکڑ لوگے اس دھندے کا کیا کروگے نینہ میں تمہارے بغیر سو نہیں سکتا نینہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو تمہیں دیکھتا ہوں آنکھیں کولتا ہوں تو سارے سامنے ٹی وی پہ آر بھائی نیوز پہ بندہ آ رہا ہوتا ہے جو جو کیا آپ سب جانتے ہیں میں کس کی بات کروں جی 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 اب میں نوپر آکی تو پتہ لگتے تو مو جو کس ہو نپایا جی گوگا تیرا سوال ابرالو حق صاحب سے ہے آج کال آپ گانے میں کیوں نہیں نظر آ رہے لو بے ابھی میں نے گانا کیا ان کو نظر نہیں آیا اے چمکیلی بڑی ہر جائیں آہ 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 اب آپ کو شجاعت علی خان سے شاندار صاحب کو گانا سنواتے ہیں ہадно نہ جانے میرا دنیا نیمانی opted میرے جند میرے دل دا سروں را Croatia freelance میں نے آپ免جتو ہ وتر Rankئی ہ وترоры melon سنو estas thlet verschiedenen driving موسیقی 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 خاکزار کو شفو دو دھڑوی کہتے ہیں شفو دو دھڑوی؟ جی ہاں صاحب صدر ایک گستاخی کرنا چاہتا ہوں کرے کرے بلے بلو تو بھئی آپ کی اجازت ہے ہمارے پاس بھی یہاں پر شورا کی ایک کثیر تعداد موجود اگرائی صاحب اجازت ہے شہی صاحب اجازت ہے جی بلکل بلکل تو بھئی آپ کی سماعتوں کے لئے کیونکہ جناب میں صدر محفل ہوں اس لئے پہلے تو میں سنا ہوں گا جو اکھاڑنا اکھاڑ لے تم لا توجہ ہو جی بلکل جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی واہ 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 یہ شیر تو آپ نے جان صاحب کی زمین پر لکھا ہے آج کار زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے لکھ رہے ہیں ہمارے مرزے ہم جاہاں لکھیں بھئی عید کا عید کا دن ہے لوگ آج کار ابھی اس وقت جب پروگرام چل رہا لوگ تکہ پارٹی کر رہے ہیں بھائی جی آپ فدنار ہو رہی ہیں تو ایسے موقع پر ارس کیا ہے کہ جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی ٹھیک ہے کلے جی ٹڈ میں مچل رہی ہوگی میں قربان گا ہوں آپ نے کہ جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی جی جی میں وہ جل رہی ہوگی کلے جی ٹڈ میں مچل رہی ہوگی آرے مجھے کچھی کھا گیا کچھی کھا گیا گھٹے اپھارے تیزہ بیے ہجر ہاہ! کیا اچھا?! ہاہ! اچھا اچھا اچھیجر وہر ہاں یی h exploring ساہم ی پین حمد کتنی اداد لیا صاحب صدر آپ کو داد کی نہیں چوزن کی ضرورت ہے وہ نکتہ خراب نہیں تائزابیہ ہجر رج کے مااجون چل رہی ہوگی میں کرباج جا ہوں اپنے ماشاللہ صاحب صدر یہ خراب میں دے نا شاعری پر کر رہے ہیں اس کہتےرا قبلہ یہ تو چلے گا میں دعوت فکر دینے لگا ہوں ہمارے آج کے پہلے شاعر ہمارے اور آپ کے بہت چہیتیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی بات نہیں ہو رہی آپ کی اجازت سے دونوں میرے سینئر اسادزہ موجود ہیں ایس کے تڑپ ایس کے تڑپ چلو ہی تڑپ چلو جا آج ہے آپ پہ آج ہے 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 یہ اچھا کرتا پہنا دو سوڑے والا عرش کیا ہے بے وقت گھر نہ جائیو کیا پتہ وہاں کون ہے بے وقت گھر نہ جائیو سمجھاتا ہوں سمجھو بھائیو ایک روز میں نکل پڑا بے وقت گھر کو چل پڑا کیا بات ہے کملا آدت کیا مطابق یہ کوئی واقعہ اپنا شاید سنانے لگیں غالباً نا دستک دی فریب میں نا دستک دی فریب میں نا دستک دی بے وقت گھر کو دستک دی ہے چابی تھی میری جیب میں بی بی کے لیے فروٹ تھا اور ایک دھاری دار سوٹ تھا با 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 کیا اچھا کیا تم نے بابی کو دھاری دار سوٹ اتنا اچھا لگتا ہے نا سوچا بیگم کو ڈراؤں گا پھر سوٹ سے دکھ لاؤں گا بے سوٹ تھا لیکن یہ سب بے سوٹ تھا کیا ہوا بھائی بے سوٹ بھائی کیا ہوا بی بی کے ساتھ بیٹھک میں ایک اجنبی موجود تھا بھائی کیا ہوا بھائی کیا obedient بھائی سنیں تو اگی سے پیچھے سے جو دیکھا میں نے منظر بہت عجیب تھا ھائی جہو بھائی بھائی جہو ڈراؤں بہت سب cheapest اور دوسرہ سر اجنبی کا میری زوجہ کے سر کے بہت قریب تھا کیا شیئر میں کلوز ریلیشن دکھائیں آپ نے انہیں جگر نے جوش مارا غیرت میرا ہوش مارا حالانکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کیا کہنے سوچا اس شخص کو اپنی مردانگی دکھاؤں گا بیگم کا سوٹ اسی کا کفن بناوں گا بھی واہ کیا دھاری دھار کفن ہوگا کچھ اور تو ملا نہیں گملہ اٹھایا دھاڑ کے اجنبی کو بہوش کر دیا سر میں نے اس کا پھاڑ کی کیا تشدد پسند شاعری ہے سینہ پھلا کر جو دیکھا بیوی کو میں نے غیرت سے سینہ پھلا کر دیکھا جو بیوی کو میں نے غیرت سے کیا سین ہوگا کیا سین ہوگا زندگی میں پہلی مرتبہ غیرت سے دیکھ رہے ہیں دیدے پھاڑ کے دیکھ رہی تھی وہ بھی مجھ کو حیرت سے حیرت سے حیرت سے باپی کا مقصد یہ تھا کہ یہ وقت تھا تمہارا آنے کا کہہ رہی تھی کہ بغیرت تینو تینو کہہ رہی تھی کیا ہوا بغیرت آپ کو بیٹھے بٹھائے کیوں مارا میرے باپ کو سوسر قلر دردنی صاحب اپنے مسلک پر آئے ہیں مسلک نہیں مسلک پر آئے ہیں پہلے تو آپ لوگوں کی سما خراشی کی معذرت چاہتا ہوں بھے بنتی نہیں ہے اگر آپ یہ بات کہیں تو ان کی تو صدارت بھی نہیں بنتی ہے ویسے سماعتوں میں قارش شروع ہو گئی ہے بھائی دیکھیں ہم نے اس کو شہر سنانے کے بلایا تھا یہ اب لے کرے دوں مسائل لے کے آگے ہیں یہاں پہ خواتین و ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر بلانے رکھا ہوں ان کا نام ہے نون میم شہزادی شہزادی نون میم کیوں بھائی نون میم ہوتا ہے نالا ایک آدمی نم نم آنکھیں نم ہو جاتی ہے نا اٹینشن ڈپریشن میں اچھا اچھا وہ نم میاں نم نہیں نم نہیں نیور مائن شہزادی نیور مائن شہزادی آجو آجو بھائی اجازت ہے جی اجازت آپ نے ہم سے لینی ہے اچھا اجازت ہے جی بڑے میہ اپنی عمر دیکھو اپنی حرکتیں دیکھو ہاتھ باتھ رکھتا ہوں آنبان رکھتا ہوں ہرے عمر مت میری دیکھیں دل جوان رکھتا ہوں بڑھاپے کے افیر کا بھی ایڈوانٹیج نہیں ہوتا نہیں ہوتا اگر ہو جائے بھی تو ٹھیک سے منیج نہیں ہوتا ہاں بات سچ سے لے کر فیس بک تک سب سپی ڈے ہیں یہاں گینٹے میں مر کے دوسرا میسیج نہیں جی میہ آپ کی نظر جنا میں شہزادی تھوڑی چلبل 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 سية لا مجھ پہ ساڑے مجھ پہ آے جائے ڈلڈل آہ کھا بات ہے ضلپل وہا بیٹھے اگر اس ہی شہر کے ساتھ چند روٹیاں ہو جاتے ہو اور اب جے سٹائر کو دعوتیں فکر دینے لگا ہوں کراچی کے علاقے گولی مار میں پیدا ہوئے وہیں پہ تعلیم پائی وہیں پلے بڑے تو آپ کی سماتوں کی نظر کرتے ہیں جناب لاغر اوکاروی شاہب کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنا کناب پیدا ہویا ہو تو ہی اتھاندیا ہے لاؤ جی اے لاؤ اور پی او نے کیا ہے کیا کہ کتے ہتھاندی دم دے دو نا یہ کیسے ہو سکتا اے شہر راشتے جاوے نا جی جی اوہ دے پیار نہیں میتے جاندے کیوں ہاتھ میتے جاندے پینڈ چے مشہرہ سی اے نو بلایا کرنا میں نہیں آنا کیوں ایدھر سڑک نہیں ٹھیک میرے ہاتھ پاڑے جاندے اے شہر دے کمید نہیں پڑ دی کیوں گوٹے ہیں تو پیجاما پڑ دی انہیں اپنے ابے نو کیا میرا بیاہ کر دے پھر ایک دعوت ہوئی تھی جل سبان وہاں میں تھوڑی سی بیجتی ہوئی اس وحوالے سے میں ایک شہر آپ کی نظر کرتا ہوں رائتہ پی لیا پہلے تو کیا ظلم کیا رائتہ پی لیا پہلے تو کیا ظلم کیا اس طرح وفاؤں کو نا کچل زیست کیا اسرے مصرے کا کیا تعلق ہے ایرہ شہرینل کی تعلق ہے اپنے ہاتھوں پہ چل کے آجاؤ 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 اسی طرح کرولنگ کرتے ہوئے بہت چینڈی باروں کے پھیری لاہو اے تو خبے سجے اے شاعرین روڑی چاہ بہت چیزیں لابدی خواتین شاعر کیوں کم ہوئیں اصل میں مزایا شاعری گھومتی ہی خواتین کے گرد ہے سنجیدہ شاعری معبوبہ کی طرف اور مزایا منقوعہ کی طرف انٹرنیشنل عدب جو ہے وہ بھی بیوی کے ساتھ جوڑے ورشتوں کے ساتھ ہی مزا نکلتا اس میں تو اس لئے عورت جو ہے وہ کسیت کہ میں میاں کا تو اور مرد کی تو میں کار نہیں سکتی اس لئے وہ اس طرف نہیں آئیں اچھا آپ لوگوں نے کبھی کوئی مزایا اس طرح منقوعہ پر یا کسی پر کچھ لکھا جی جی بہت کچھ لکھتے ہیں اگر کچھ پیش کر دیں تو جناب کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کے سچ بتا آہا کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کے سچ بتا میں نے سنا ہے بھابی کو ہے جن چمٹ گیا میں نے سنا ہے بھابی کو ہے جن چمٹ گیا وہ بولا خود ہی بھگتے گا جن میرا کیا کسور وہ بولا خود ہی بھگتے گا جن میرا کیا کسور پنگا تو جان بوجھ کے خود جن نے ہے لیا ڈاکٹرم آپ نے سیاسی منظر نامے کے حوالے سے بہت اچھی چیزیں لکھی اگر کچھ سنا دیں پلیز تازہ ترین دو شیر دیکھیے گا مولانا کی فریاد لے اڑی نون بھی پی پی بھی سیاسی فائدے لے اڑی نون بھی پی پی بھی سیاسی فائدے پی ڈی ایم میں ہوں فقط میں ہی پشے ماں نکلا چند میسا کے بھتاں پردہ نشینوں کے خطوط چند میسا کے بھتاں پردہ نشینوں کے خطوط بات بھرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مت جائیے گا یہیں سے مشاعرہ کانٹینیو کریں گے ملتے ہیں بریک کے بعد بھائی جج سائیوان آپ لوگوں کی اجازت سے اور آپ کی خیال آپ کی ضرورت نہیں اب میں جس ہیوی ویٹ شائر کو دعوت دینے لگا ہوں اس کے بارے میں لوگوں کو یہ گمان ہے کہ وہ بڑا خوش آواز ہے لیکن درحقیقت اندر سے مجروع ہے ایسا مجروع ہے کہ اس کی شائری میں درد بلکہ مائگرین ہے اس کے دل میں مائگرین ہے اس کی ٹمی میں بھی ہیڈیک ہوگی بیشہ بیشہ آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینے لگا ہوں جناب آشک نامرادی صاحب کو تشریف لائید نامرادی صوفے نے دعاوا دیتے یہ جتھا اٹھے عرض کیا ہے گلانی صاحب جناب ہمارے لئے بڑی فقر کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے ججز میں آپ کا شمار ہے جناب صاحب صدر یہ ہے اٹھار عرض کیا ہے سر یہ میرا جو شیر ہے یہ میرے دل کی آواز ہے یہ سمجھ لے کہ میری آپ بیٹی پنجابی کے چند اشار ہے جی جناب عرض کیا ہے بستقل بستقل یا اب مہربانی کریں یہ پہن لیں پلیز کیا ہوا سر ڈھانپ لیں آپ بہت اچھے لگ رہے تھے آپ کو دیکھیں مشاعرے کے مینرزم کا پتہ نہیں ایک قطع پیش کر دوں جی جی پلیز پلیز کہ سونے کے لیے لازم نہیں کہ پلنگ ہی ہو میٹرس یا پھر منجابی ہو سکتا ہے باہ پرٹو پی والے کو مولوی مت سمجھو وہ بیچارہ گنجابی ہو سکتا باہ 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 چلیے ٹکڑا صاحب گانج آف نیور آن عرض کیا ہے جی کسے نوں کوڑا کوٹ پہ آدے ہو باہ 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 کسے نوں کوڑا کوٹ پہ آدے ہو جی یارو میرا ویاق راگ باہ باہ اچھا آپ کمارے ہیں باہ جی جی ابھی پچھلے سال شناختی کارٹ بنا ہے نہیں ہے جملہ لکھ دیا تھا انو شرم نہیں آئی چلیس ماں کہندے دیکھ رہے آ دندے انہیں بیٹھے ہو کسے نہ کسے دیکھ کرتے ہوئے گی ہیلو اپنا کلام پیش کریں آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں میں کلام پیش نہیں کر رہے حضور میں ریکویسٹ کر رہے ہیں دیکھو سارے مخیر ادراعت ہیں بھئی مشاہر بھئی مشاہر بھئی مشاہر بھئی مشاہر میں کی جاتی ہے اصل سر میں انہوں نے دیکھ کے گل کیتی ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی بھیونی ہے ترتی کمبے بدل گجن واہ میرے لئی بھی کوئی واجے وجن آہ آہ بہت آمہ کیا تمام ہے میں بھی اپنا سورہ ٹھگاں میں بھی کسے دا جواہی لگاں آہ واہ 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 ان کے ساتھ ان کی بھی بات ہوئی اللہ نہ کر کسے نو کوڑا کوٹ کر آ دیو میرا بھی کدھرے بیا کر آ دیو آہ یہ جو تم نے قوارے کا پورا منظر خیچ ہے نا اب میں تمہیں قوارے کی فریاد سناتا ہوں واہ 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 لگے گا کہ دل کی ترجمانی ہو رہی ہے آہا ماشاءاللہ کہ میرے ایس غامدہ اپاہ کیوں نہیں کر دے آہا بہت خوب میرے ایس غامدہ اپاہ کیوں نہیں کر دے میرا ہون چھتینا بیا کیوں نہیں کر دے آہا بہت خوب بھائی سنو جن جن کے گھر میں ہیں سنو خوب ملتمس ہمیں آج کی شم میں محفل دوردانہ رخصانہ نہیں بلکہ سنہ نصیم تشریف لا رہے ہیں رہے ہیں کہ رہی ہیں رہے ہیں میں گھر سے اردو لکھ کے لیا تھا لیکن راستے میں پنجابی ہو گئی کوئی اعتراض تو نہیں ہے اے نی ہونہ او نی ہونہ باہ 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 دو تو فارغ ہوئے یہ دو تو فارغ کر دیا آپ نے اے نی ہونہ او نی ہونہ او ہوئے گا جو نی ہونہ ماشاءاللہ شائر کاٹنے جومی بہتا لگا میں نے خیال ہے پیدائش سے پہلے ڈاکٹر نے کہا ہوگا جنہ مرضی ایت ناڑا ہے مرضی تیری بھو نہیں ہونہ باہ 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 پاوے اتر پرفیوم سپری تو لال ہے آہ واہ واہ پاوے اتر پرفیوم تو لال ہے تیرے کوڑ کھلو نی ہونہ باہ 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 اللہ توں کھلا تو ہویا میرے کوڑو رو نی ہونہ باہ سنا نسیم پڑے گا جتھے جی وہ تھے تیرا شو نہیں ہونہ باہ 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 اے نہیں ہونہ او نہیں ہونہ دو منٹ بعد میں بھی نہیں ہونہ باہ 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 بہ بہت اچھا کیا بات ہے لڑکے قیام سے گرائی ہے تم نے بجلیاں گرائی ہے ہمارے نشیمن پہ جس شائر کو بلانے لگا ہوں جی جی اس کو میں نہیں جانتا آپ کی بھرپورتالیوں میں تشریف لاتے ہیں شہروز ٹھپا بھائی 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 شہروز ٹھپا ٹھپا کیا ہوا لگ دے میں کاغذ کا ارپور لائے ہوں اچھا ہوگا اے میرے کو لیلائے ہی پڑھ دے نہیں ہے مل گیا جی اچھا اچھا چلیے سنائیے اللہ کا شکر اے یار اپنا کلام سنائیے دفر جٹیا پونگا ڈل چل چل جی آ چل اے یار یہ کون سے شور آؤٹ حال آئے آپ سارا ہے کپڑے تے اے آر وائے تے کروں تے لیڈیز پاکیا ہے ایسا مشہر ہے تو پہلے ہر بندے نو کہی جنسی چل ڈل چل مشہر ہے تو دیر ہو گئی میں کیا آیا چلی ہے کہ اندھا مرد بھٹا رنگ نے دیتا آیا یاد کراما تے نو نانی جیڑی سی یاد کراما کیا تے نو نانی جیڑی سی یہ شیر ہے آپ کا ہاں آپ بھی سنائیے یاد کراما تے نو نانی جیڑی سی چورا نال جاندی سی رل چل 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 یاد سر آپ نے داد ہی نہیں دی یاد کل اب جو شاعر کو بلانے لگوں یہ ہمارے سب سے بڑے شاعر ہیں کچھ سے بڑے شاعر ہیں کہ میں اکیرہ ان کا تعرف نہیں کرا سکتا جناب توجہ سب ملکہ ان کا تعرف کرائیں گے باالم مورے گھر آ باالم مورے گھر آ باالم مورے گھر آ چل باالم مورے گھر آ باالم مورے گھر آ مجھے میں آرہا ہے بھائی تم نے آنا ہے میں آرہا ہے مجھے میں آرہا ہے آئے آئے کلایپوں کی ضرورت نہیں ہے سادگی میں آئیے سادگی میں آئی ہوں میں کچھ ترنم میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہمگامہ ہے کیوں برپا یہ کس کی اسمبلی ہے آہا کیوں والدہ ہم شیرہ اک دوجہ کی اک کی ہے خندہ برپایا یہ کس کی اسمبلی ہے بکرا تو نہیں آیا حجیب میں جو پیسے ان پیسوں سے مونگی کی ان پیسوں سے مونگی کی پاؤ ڈال ہی آئی ہے آہ یہ جی میرا کلام تھا ماشااللہ بہت اندہ آج بہت شکریہ بہت شکریہ کیا ہے کبلیت شریف رکھے ادھر یہ بھی شائر ہے جانبان بہت جا کبھی محسوس ہو رہی تھی آپ کی محیر میں یہ بھی شائر ہے یہ تو مقابلے سے باہر نکل گئے پھر شائر ہے اور لوک پہ گئی تھے lessly اس لئے ان میں کرونا کے ٹیسٹ کروا کے آم loses اس لئے میںblade ہونکہ اللہ خیر تو کیا ریزلٹ آیا ٹیسٹ کا بھئی اقمرانے کی کوئی بات نہیں کیا ٹیسٹ تو ہونکیںَ کرونا بتایا ہے میں نے کھا جن کے ٹوھاں میر Skewer، پھاگو محسوس یہ میرے ٹھامی یو بین توب بھی او بین ہاری یہ تو سب باگے ہیں ترسل کرونا نہیں ہے مجھے اچھا ان لوگوں نے مجھے شیر سناؤں نہیں دینا مجھے اکسب حرون صاحب نے کچھ نہیں سنایا کبھی شیر نہیں کہتے یہ بہت اچھا لکھتے ہیں سنائیے نہیں بہت اچھا تو آپ نے بہت بڑی بات کر دی میرے بارے میں کچھ چھوٹی موٹی طبعہ آزمائی کرتا رہتا ارشاد ارشاد ایک مرتبہ پاکستان میں الیکشن کیمپین ہو رہی تھی اور میں نہیں پاکستان تب میں نے یہ لکھا تھا کہ وطن سے دور ہوں لیکن یہ جانتا ہوں میں وطن سے دور ہوں لیکن یہ جانتا ہوں میں کہ میری قوم اسی سمت بڑھ رہی ہوگی ہر ایک جلسہ عوام میں زبان خطیب قصائد امیر شہر پڑھ رہی ہوگی وہ اس کی بات سے امید جی میں بھر لیں گے پھر ایک بار وہی اعتبار کر لیں گے مگر جب آئے گی رتھ فصل کاٹنے کی وہاں اجار کھیت پہ سبر اختیار کر لیں بہت اچھا تینکیو بری مچ آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر